ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم آپ کے لئے دی لیجنڈ آف سوڈ ڈومین کے ایک اور نیو امیزنگ ایپسوڈ کے ساتھ آ گئے ہیں تو اگر آپ میں اس کا پریویس ایپسوڈ نہیں دیکھا پہلے جا کر اسے دیکھ لیں لنک آپ کو ڈسکرپشن بوکس سے مل جائے گا تو چلیے بینہ کسی دیری کے نیو ایپسوڈ کو سٹارٹ کرتا ہے نیو ایپسوڈ کی سٹارٹنگ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ ابھی تک اس ایلیجن میں ہوتی ہے اور وہاں پر کی آنکھیں بند ہوتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں وہاں گوان کو جہاں ہمیں دکھایا جاتا ہے جو گوان ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے کہ دیکھ لیں آنکھ تم اپنی ایفرٹس کو اور اپنی ساری محنت کو ضائع کر رہے ہو یہاں پلیوں کو اس کے سامے کے مطابق ہی ہوش آئے گا ہاری اینرڈجی کی مدد سے اسے کچھ بھی نہیں ہوگا تم اپنی پاورز کو فضول میں ہی ضائع کر رہے ہو یہ بات سنتے ہی وہاں ہم دیکھتے ہیں جو لویانگ ہوتا ہے وہ اپنے ایفرٹس کو نہیں روکتا اور تب ہی وہاں پر جو لویانگ ہوتی ہے اسے ہوش آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اسے دیکھ کر وہاں پر لویانگ کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ لویانگ تم ٹھیک ہونا جس پر لویانگ اسے ریپلائے کرتی ہے ہاں میں ٹھیک ہوں جاں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لویانگ خوش ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ تھنگ گوڑ تم ٹھیک ہو یہ اس سارے مشن میں سب سے زیادہ فکر تمہاری ہو رہی ہے یہ کہتا ہے وہاں پر لویانگ پیچھے کی طرف مڑتا ہے اور آگے بڑھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں وہ کافی زیادہ ایموشنل ہو گیا ہوتا ہے اور دوسری طرف ہمیں گوان کو دکھایا جاتا ہے جو لویانگ کو اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہوتا ہے کہنے لگتا ہے کہ لویانگ تم کہاں جا رہے ہو یہ کہتا ہے وہاں پر وہ اس کے پیچھے جانے لگتا ہے مگر پیچھے کی طرف سے ہمیں لویانگ کو دکھایا جاتا ہے جہاں لویانگ آواز لگاتی اور کہنے لگتی ہے کہ لویانگ تم کہاں جا رہے ہو جس پر یہ بات سنتے ہی وہاں پر جو لویانگ ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ہی حیران ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ آخر یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ لوو نے میرا نام لیا اگر وہی پر یہ ہم دیکھتے ہیں جو لویانگ ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے کہ ہاں لوو تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو جس پر لوو کہتی ہے کہ نہیں بس میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ رکھو ساتھ ساتھ جاتا ہے یہ کہتا ہے وہاں پا لویانگ کہنے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے تم لوگ میرے پیچھے آتے رہا یہ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ سب قسم آگے برڑے ہوتے ہیں مگر تب ہی گوان کی آواز آتی ہے جہاں گوان کہنے لگتا ہے کہ لوو میری بات تو ایگ میں نے اپنی بیک پر رکھا ہوا ہے وہ ایگ موف کرنے سٹارٹ ہو گیا ہے اور مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا یہ بات سنتے ہی وہاں پر گوان اس بیک کو اتارتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں وہی پر جو لوو اور لویانگ ہوتے ہیں وہ اس ہاتھ کو سن کر کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں اور تب ہی گوان جیسے ہی اس کو نیچے لاتا ہے جسے دیکھ کر لویاں کہنے لگتا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس الیوجن کا اثر اس ایک پر بھی پڑ گیا ہے یہ اس عجیب طریقے سے بہرف کیوں کرنا سٹارٹ ہو گیا یہ بات سنتے ہی وہاں دیکھتے ہیں جو ایک ہوتا ہے وہ ٹوڑ جاتا ہے اور اس کے اندر سے ایک پنچی نکل کر آتا ہے جام دیکھتے ہیں کہ جسے دیکھ کر وہاں پر لویانگ کافی زیادہ حیران ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ یہ کس طرح کا پنچی ہے مگر وہیں پر ہی لوو اپنا ہینڈ آگے بڑھاتی ہے اور اس پنچی کو اپنے ہاتھوں میں رکھ لیتی ہے جام دیکھتے ہیں کہ اس پنچی کو لوو ہاتھ میں اٹھا کر کہنے لگتی ہے کہ یہ پنچی کتنا زیادہ کیوٹ ہے یہ بات سنتے ہی وہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو گوان ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے کہ اگر کوئی بھی نیو بارن مل ہو یا کوئی بھی نیو بارن پرسن ہو اگر سی کو سب سے پہلے دیکھتا ہے تو وہ اسے اپنا پیرنٹ ماننے لگ جاتا ہے تو اگر اس طرح کی بات ہے تو پھر یہ پنچی مجھے سے اپنا فادر مانے کا یہ بات سنتے ہی وہاں اس پنچی کو دیکھتے ہیں جو گوان کو کافی زیادہ حقصے سے دیکھنے لگتا ہے اور پھر اس کے اوپر حملہ کر کے اس کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے اسے دیکھ کر وہاں پر لوو اور لویانگ کافی زیادہ ہستے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ یہ گوان بھی کبھی نہیں صدرے گا کہتے ہی وہ لوگ بھی اس کے پیچھے جانے سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور ہمارا سنشفٹ ہوتا ہے اور ہمیں ایڈی کو دکھایا جاتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لیڈی گرین ریس میں بیٹھی بھی ہوتی ہے اس کا نام یانچو ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ لیڈی مو یانگ کو ڈونتے ڈونتے یانچو کے پاس آ چکی ہوتی ہے تب ہی وہ سامنے یانچو کو دیکھ کر کہنے لگتی ہے کہ کیا یہ یانچو ہے تب ہی ہمیں 1.7 ملین ائر اگو کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں ہمیں لیڈی مو کو دکھایا جاتا ہے جو ایک پیڑ کے پاس سو رہی ہوتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں یانچو بھی وہی پر ہی بیٹھی ہوتی ہے جو کہنے لگتی ہے جو یہ میوزک پلے ہو رہا ہے اس کو جیڈ میوزک کہا جاتا ہے یہ میوزک کافی زیادہ انسٹرسٹنگ ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں اسی بات کو سن کر وہاں پر جو لیڈی مو ہوتی ہے وہ یانچو پھر بھی لیڈی مو سے انٹریکشن بڑھانے کے لئے اسے کہنے لگتی ہے کہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ تم یہاں پر کچھ دنوں سے آ رہی ہو یہاں پر بیٹھ رہی ہو مجھے لگ رہا ہے کہ تم بھی یہاں پر بیٹھ کر میری طرح اس سارے کی سارے پیس کو انجوائی کر رہی ہو اور تمہیں بھی اس طرح خاموش ماہ افیز زیادہ پسند ہے وہاں سنتے ہی وہاں ہم دیکھتے ہیں جو لیڈی مو ہوتی ہے وہ کہنے لگتی ہے کہ تمہارا تھانکس اور تم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو مگر اب میں یہاں سے جا رہی ہوں یہ کہتے ہی لیڈی مو آگے بڑھتی ہے مگر جو یینچو ہوتی ہے وہ کہنے لگتی ہے کہ پلیز مجھے یہ بات داؤ کہ کل تم یہاں پر آو گی آنا ہی جس پر لیڈی مو کہنے لگتی ہے کہ پتہ نہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں وہاں پر جو یینچو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میرا نام یینچو ہے اپنا نام تو مجھے بتا کر جاؤ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈی مو جو ہوتی ہے وہ اپنا نام وہاں پر بتا دیتی ہے یینچیو کو وہاں سے چلی جاتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہمیں لیڈی مو کی وائس سنائی دیتی ہے جو کہنے رکھتی ہے کہ اس پورے ڈومین میں کوئی بھی ایزا پرزن نہیں تھا جو میرے اتنا زیادہ کلوز آ سکے میری میڈیکل حرفز یا میری میڈیکل کنڈیشن کے بارے میں جان سکے مگر میری اس ڈومین میں یہ پہلی ہی فرنڈ ہے جو میرے اتنا زیادہ کلوز ہے اور اس کو ایک ایک بات کے بارے میں پتا ہے میری یہ بات کہتے ہی وہاں میں دکھایا جاتا ہے کہ یینچیو ہوتی ہے وہی پر ہی اس نے ایک ہرمونیم کو بھی پلے کرانا سکایا با ہوتا ہے لیڈی مو کو جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈی مو سارے اور سنس کو یاد کر کے کافی زیادہ ہی ایموشنل ہو گئی ہوتی ہے کہنے لگتی ہے کہ اگر آج کچھ بھی ہوں اگر میری پاور جتنے بھی ہیں وہ ساری اس یینچو کی وعدہ سے اور یینچو نے میری کافی زیادہ مدد کیے جس مدد کو میں آج تک نہیں بھول پائیوں یہ کہتے ہی وہاں پر ہاں میں دکھایا جاتا ہے جو لیڈی مو ہوتی ہے وہ اپنے پریزن کے سین میں آ جاتی ہے اور ہمیں پریزن کا سین دکھایا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہی پر جو یینچو جس میوزک کو پلے کر رہی ہوتی ہے سن کر وہاں پر لیڈی مو کہنے لگتی ہے کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ یینچو ہے یہاں پر یینچو اور اس کے میوزک میں کافی زیادہ فرق آ رہا ہے یہ یقین ہے کہ تم یینچو نہیں ہو یہ بات زور سے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈی مو کہنے لگتی ہے اور سامنے جو لیڈی یینچو بیٹی بھی ہوتی ہے غصے میں آ کر ہسنے لگتی ہے اور کہہ دیے کہ ہاں میں یینچو نہیں ہوں کیونکہ کچھ ٹائم پہلے یینچو یہی پر ہی کہتے ہی وہ چپ ہو جا دی اور وہاں پر وہ اٹیک کا یوز کر کے وہاں ایک ریکریئیٹ کر دیتی ہے جس سینری میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیچھے بیک گراؤن میں مینچن ہوتا ہے اس پر آگ لگی بھی ہوتی ہے سامنے جو لیڈی ہوتی ہے وہ کہنے ہی لگتی ہے کہ دیکھو وہ نہیں کر پائی پہلے اور آج وہ میں کر کے ہی دکھاؤں گی آج تم سے میں اپنا ریونٹ لے کر ہی رہوں گی یہ بات سنتے ہی وہاں پر ہمیں لیڈی مو کو دکھایا جاتا ہے سے کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا ہوتا اور وہ کافی زیادہ ہی پریشان ہوتی ہے مگر دھامنے کی طرف یینچو نے اپنی سوارڈ نگال لی ہوتی اور وہ کافی زیادہ ہی غصے میں ہوتی ہے اپنی ریونچ لینے کے لئے تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ہمارا سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں اٹلر کو دکھایا جاتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایلڈر ٹیانیو وہ کافی زیادہ ہی سوچ رہا ہوتا ہے کہنے لگتا ہے کہ ہم اسے اپنا در کے اسے مان سکتے ہیں مگر وہی پر ہی ہمیں اٹلر ٹیانیو کو دکھایا جاتا ہے جو کہنے لگتا ہے کہ اگر کسی کو بھی اوبجیکشن ہے تو وہ سامنے آ جائے اور جس کو اپنی زندگی پیاری ہے تو وہ آج سے میرے سامنے جھوک نہ سٹارٹ کر لے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جتنے بھی ڈیسائفل ہوتے ہیں وہ سب کے سب وہی پر ہی چھوک جاتے ہیں وہی پر ہی ایلڈر ٹیانیو کہنے لگتا ہے کہ آج سے اس لنگ یوان ایک کا سب سٹم میں سنبھالوں گا اور یہاں کا گرینڈ ماسٹر بھی میں کہلائے جاؤں گا اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ مجھ سے ڈسکس کر سکتا ہے اگر نہیں ہے تو مجھے بتائیے کہتے ہیں وہاں پر جتنے بھی ڈیسائفل ہوتے ہیں وہ سب کے سب وہاں پر بلیسنگ دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ماسٹر آپ کے ساتھ ہیں بلکل بھی چنتہ مت کریں با سنتے ہی وہاں ہم دیکھتے ہیں وہاں جو ایلڈر ٹیانیو ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے کہ وہ جو اکیشن ہے وہ زیادہ نزدیک آتی جا رہی ہے اور اب ہمارے لنگ یوان سیکٹ کو کافی زیادہ خطرہ ہے تو ہمیں اپنے لنگ یوان سیکٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا تو اس ٹیکشن میں میری مدد تم لوگ کروگے کیا ہی تم لوگوں کو یہ بات منصور ہے جس پر ہم دیکھتے ہیں وہاں پر سارے کے سارے ڈیسیفلز ہاں کہنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ بلکل بھی چنتہ مت کریں با سنتے ہی وہاں پر ہمیں ایلڈر ٹیانیو کو دکھایا جاتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایلڈر ٹیانیو ساری باتیں سن کر کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ میرے ڈیسیفلز اور تم لوگ میرے لئے ایسی طرح قربانیاں دیتے رہو گے تو یہ بات یاد رکھو کہ میں تم لوگ کو کافی زیادہ انٹرسٹنگ گفت دیتا رہا ہوں گا جیسے یہ لے لو یہ کہتا ہے وہاں پر وہ اپنی انرجی سے سب کو بلیسنگز دینے سٹارٹ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لوگ یہ کہتا ہے وہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ آسمان سے کافی زیادہ سنگز برسنے لگتی ہیں جسے دیکھ کر وہاں پر جتنے بھی ڈیسیفلز ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ حیران ہو گئے ہوتے ہیں اور انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا ہوتا ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں جو ایلڈر ٹیا نیو ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ سپرچول پاورز کو یوز کرنے کی وجہ سے اپنی انرجی لوس کر دیتا ہے وہی پر ہی گر جاتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو سیکٹ کے ڈپٹی لیڈر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایلڈر ٹیا نیو کو اٹھاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ آپ کی یہ ٹھیک نہیں ہے آپ کو جا کر ریسٹ کرنا چاہیے مگر وہی پر ہی ہمیں ایلڈر ٹیا نیو کو دکھایا جاتا ہے جو کہنے لگتا ہے کہ دیکھو میری بات سے نیوی ڈیسیفلز کرنے ہیں آج سے سیکٹ کو سنبھالنا تمہاری ذمہ داری ہے میرا نہیں پتا کہ میں کب اپنی پاورز کو لوس کر جاؤں اور یہاں سے چلا جاؤں لیکن اب جو بھی ہوگا وہ تم لوگوں کے ذمہ ہوگا تم لوگوں نے ہی ہمارے سیکٹ کو سنبھالنا ہے اور ہمارے لئے لئے اعم کرنا ہے اگر تم لوگوں میں سے ایک نیوی غدداری کی تو اس کام کی ززا اس کو مل کر ہی رہے گی اور وہ کام یہی ہوگا کہ اس کو موت دی جائے گی یہ بات سنتے ہی وہاں ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی ڈیسیفل ہوتے ہیں وہ وہاں پر کہنے لگتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ وفاداری کامس کرتے ہیں اور آج کے بعد یہاں پر ہم کسی کو نیلنگی آن سیکٹ کے اوپر ہاوی نہیں ہونے دیں گے یہ بات کہتے ہی وہاں پر وہ سب کے سب آوازیں لگانے سٹارٹ کر دیتے ہیں سن کر وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایلڈرٹ یا نیو ہوتا ہے وہ کافی زیادہ خوش ہوتا ہے مگر تب ہی اسے ایک ڈیسیفل نظر آتا ہے جہاں وہ اس ڈیسیفل کے اوپر اپنی سپرچول انرجی کا یوز کرتا ہے اس کے بعد وہ ایک ایک کر کے سارے کے سارے ڈیسیفل کی جو باڈی میں انرجی ہوتی ہے اسے اپنے پر سپر کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور باقی جو بھی ڈیسیفل بچے ہوئے ہوتے ہیں وہ پیوش ہوتے جا رہے ہوتے ہیں جسے دیکھ کر وہاں پر انہوں ڈیپٹی سیکٹ لیڈر کافی زیادہ ہی حیران ہو جاتے ہیں اور انہیں بلکل بھی کچھ سمجھ نہیں آرہا ہوتا کہ یہ ایڈرٹ یعنی آخر کار کر کیا رہے ہیں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے سیکٹ لیڈر ایک بوچھنے لگتا ہے کہ یہ گرینڈ ماسٹر آپ غلط کر رہے ہیں آپ ایزا کیسے کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس ایک بیڈی سپر نہیں بچا ہے جو ہمارے سیکٹ کو پروٹیکٹ کر سکے یہ بات سنتے ہیں وہاں پر ہاں میں دکھایا جاتا ہے جو ایڈرٹ یعنی ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے کہ سب نے یہ پرامس کیا تھا کہ تم سب میرے ذات وفاداری کرو گی اور اب وہ وفاداری اس طرح ہے تم لوگ بھی اپنی سول کو مجھے دے دو تاکہ میں اور زیادہ شکتی سالی ہو سکوں یہ بات سنتے وہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے جو پیسرک لیڈر ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے کہ ایسے کیسے ہم آپ کو اپنی سول دے دیں گے یہ کہتے ہیں وہاں پر ہم ٹیانیو کو دیکھتے ہیں جو وہاں پر ان کی باڈی سے ان کی سول کو چھین لیتا ہے اور دوسرا ڈیسیفل وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنی سول کبھی بھی آپ کو نہیں دوں گا مگر ہمیں دکھایا جاتا ہے جو ایڈر ٹیانیو ہوتا ہے وہ اپنی سپیرچو انرجی کا یوز کرتے ہوئے اس ڈیسیفل کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اور اسے پکڑ کر اس کی سول بھی اس کی باڈی سے نکال کر ہسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میری باڈی میں اتنی زیادہ پاورز آ چکی ہے کہ میں اپنا ریونج لے سکوں گا اور اب میں اس لڑکے کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا جس نے میرے سکیا اور میری باڈی کو کمزور کر دیا اور خاص کر تو میں اس لیڈی مو کو نہیں چھوڑوں گا مجھے اس سے اپنا ریونج لینا ہی ہے یہ کہتا ہے وہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے وہاں پر لویانگ گوان اور لوو کو جام دیکھتے ہیں کہ گوان پیدل چل چل آفی زیادہ چھک چھکا ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ کیا لویانگ ایسا کوئی راستہ نہیں ہے جس کی مدد سے ہم اپنی سوارٹ کے اوپر چل آئیں اور اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچ جائے اگر اس طرح میں تھوڑی در اور چلتا رہا تو میں یہی پر ہی مر جاؤں گا یہ بات سنتے ہی وہاں پر جو لویانگ ہوتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ دیکھو گوان اتنی جلدی ہی مت مت ہارو بس ابھی ہمیں تھوڑا ہی آگے جانا ہے اور کیا پتہ ابھی ہم اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچ جائے ہو بس تھوڑا ادھر ادھر نظر دوڑا اتنی زلدی اور مات مانو تم نے تو میرے ساتھ دینے کا پرامس کیا تھا اب کیا ہو رہا ہے جس پر ہم دیکھتے ہیں یہ بات سنتے ہی وہاں پر جو گوان ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے یہ اتنا زیادہ بھی ایزی نہیں ہے لویانگ جتنا لگ رہا ہے یہ تمہارے لئے کافی زیادہ ایزی ہے مگر اس نے ہمیں تھکا دیا ہے اور ہمارے اس میں اب کچھ بھی نہیں ہے ہماری ٹانگیں تو ہمارا ساتھ ہی نہیں دے رہی لویانگ اگر پھر بھی میں تمہاری ساتھ آ رہا ہوں یہ بات سنتے ہی وہاں پر جو لوہ ہوتی ہے وہ کافی زیادہ غصے میں آ جاتی اور کہنے لگتی ہے کہ گوان اگر اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی ہے تو ہمیں بھی بتاؤ ہم بھی اس دوسرے راستوں کو فالو کرتے ہیں تم کہیں پاگل تو نہیں ہوگے گوان جیسا لویانگ کہہ رہا ہے ویسا کرو یہاں پر ایسے بے فضول نہیں رکھ سکتے ہمیں نہیں پتا کہ یہ کون سی جگہ ہے اور یہاں پر ہمارے لئے کون کون سے خطرے ہو سکتے ہیں تو اسی لئے زیادہ بحث مت کرو اور آگے بڑھو با سنتے ہی وہاں پر ہمیں گوانگ کو دکھایا جاتا ہے جہاں گوانگ کہنے لگتا ہے کہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ نہیں آؤ اگر میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں آؤں گا تو میں اکیلے رکھ کر یہاں پر کیا کروں گا کہتے ہی وہ بھی کافی زیادہ سپیٹ چلنے لگ جاتا ہے مگر تھوڑا آگے جا کر ہمیں دکھایا جاتا ہے جو لویانگ ہوتا ہے وہ چلنا رکھ دیتا ہے وہ جیسے ہی اچانک رکھتا ہے تب ہی لوو بھی اسے دیکھ کر رکھ لیتی ہے مگر تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے جو گوان ہوتا ہے وہ ابھی بھی کل رہا ہوتا ہے وہ چلتے چلتے کافی زیادہ ہی آگے پہنچ جاتا ہے مگر جیسے ہی وہ پیچھے دیکھتا ہے وہاں پر لوو اور لویانگ رک گئے ہوئے ہوتے ہیں جیسے دیکھ کر وہاں پر گوانگ کہنے لگتا ہے کہ ابھی کیا مسئلہ ہو گیا تم لوگوں کو جب میں چلتا ہوں تو تب تم لوگ رک جاتے ہو اور اب میں رکھوں گا تو تم لوگ چلنا سٹارٹ ہو جاؤ گے آخر مسئلہ کیا ہے تمہارا لویانگ کہاں دیکھتے ہیں اس بات کو سن کر وہاں پر گوان کہنے لگتا ہے کہ تم کس کی بات کر رہے اور مجھے یہاں پر کوئی راستہ نظر نہیں آرہا اور نہ ہی تم جس کی بات کر رہے وہ بھی مجھے یہاں پر نہیں دکھائی دے رہے یہبا سن تے ہی وہاں پر جو گوان ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے کہ دیکھو لویانگ صد سج بولو تم کیا کہنا چاہتے ہو مگر وہی پر ہی لوگوں کہتی ہے کہ دیکھو گوان مجھے لگتا ہے کہ جو لویانگ ہے اس میں اٹریکشن کی پاور کافی زیادہ ہے اور کافی ایسی سالائیت ہیں یہ کسی بھی چیز کو جلدی سے ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اور اسے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہاں سے کوئی چل کے گیا ہے تو تمہیں چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لویانگ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ ہمارے لئے کافی زیادہ بہتر ہوگا مجھے پتا ہے کہ یہاں پر سب سے زیادہ نالج اس پورے لاؤس گراؤنڈ کی لویانگ کو ہے لگتا ہے کہ جو گارڈین تھی وہ یہاں پر آئیوی ہے یہ بات سنتے ہی وہاں پر جو لو ہوتی ہے وہ کہنے لگتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور وہ یہاں پر کیوں آئیے جا لویاں یہ بات سن کر کہنے لگتا ہے کہ اس کا ضرور ایک ہی مقصد ہے میرے ہی پیچھے آئیوی ہوگی یہ بات سنتے ہی لوو کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ پھر ہمیں یہاں پر زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے ہمیں جلدی سے ان کو ڈونڈنا ہوگا ورنہ اگر اس آرڈین کو پتا چل گیا ہمارا تو وہ ہمیں یہاں سے لے جائے گی اور بس کر تمہیں پھر ہم بھی یہاں پر بھٹک جائیں گے جلدی کرو لویاں جام دیکھتے ہیں یہ بات سنتے ہی وہاں پر جو لویاں گوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے کہ لوو بلکل پیچھنٹا مت کرو مگر وہیں پر ہی ہم لوو کو دیکھتے ہیں جو کافی زیادہ جلدی کرتی ہے اور آگے کی طرف بھاگنے لگتی ہے دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے جو گوان ہوتا ہے اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا ہوتا جہاں گوان کہنے لگتا ہے کہ یہ لوگ پتا نہیں کیا کر رہے ہیں کبھی نسٹ کی باتیں کر رہے ہیں اور کبھی گارڈین کی باتیں کر رہے ہیں یہ سب چل کیا رہا ہے آخر کر مجھے ان کے بارے میں کیوں کچھ نہیں پتا کہتے ہی وہ اپنے سامنے سے لوو کو دیکھتا ہے بھاگتا دیکھ کر جہاں وہ کہنے لگتا ہے کہ رکھو میرے لئے تو بھی رکھو میں بھی تو آنا چاہتا ہوں تم لوگوں کے ساتھ یہ بات کہتے ہی وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوو لویانگ اور وہاں پر گوان سامنے کے روٹ کی طرف بھاگنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ ایپسوڈ بھی انڈ ہو جاتا ہے تو دوستو اگر آپ کو آج کا یہ ایپسوڈ اچھا لگا تو پلیز اسے لائک کر دینا ویڈیو کو شیئر کرنا مد بھولنا تو چلیے دوستو ملتے ہیں کسی اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دوستو بائی